بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم علماء دین قابل اعترام خواتین و حضرات السلام علیکم میرے لئے بڑا عزاز ہے کہ آج مجھے اس بڑے ہی اہم اجلاس میں مجھے آپ سے خطاب کرنے کا موقع دینا میں آپ سب کا خوششاں سلمان زہیدی کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے اپنے دوست جنرل زاکر زہیدی کے حوالے سے مجھے یہاں اٹھا کے لے آئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ تھی گزارشات کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے خلاف بڑی سالشیں ہوئی ہیں دنیا اسلام نے بڑے دکھ اٹھائی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ نائن الیون کے بعد دشمن نے کس طرح سے سوچے سمجھے منصوبے کے طرح مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے افغانستان کو تباہ کیا عراق کو تباہ کیا شام کو تباہ کیا یمن کو تباہ کیا سومالیا کو تباہ کیا لیبیا کو تباہ کیا چھے مضبوط خوشحال ملکوں کو تباہ کر دیا لاکھوں مسلمان کو مارا اور جو تباہی آئی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور اب چھے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے بعد ان کی نگاہ ایران پہ تھی اور جو کچھ پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دشمن اپنے ناپاک سادشوں میں ناکام ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ آج سے چالیس سال پہلے انقلاب کے بعد کس طرح سے دشمنوں نے ایران کو ستایا ہے سنکشنز لگائے ہیں مشکلات پیدا کی ہیں لیکن ایران ثابت قدمی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ان مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آج اس مقام پہ پہنچا ہے کہ جہاں ایک ضرب لگائی ہے ایران نے اور دنیا کی سپر طاقت اپنے گھتنوں پہ آ گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے یہ اشتطاعت دی ہے جب حملہ ہوا ہے ہمارے محترم دوست جنرل سلیمانی پہ اور اس کے بعد جب ایران نے اعلان کیا کہ ہم تم کو سخت سزا دیں گے سبق سکھائیں گے تو میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا اور اس میں یہ کہا کہ خبردار تم ہمارے جس ملک کے ساتھ ٹک کر لے رہے ہو اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کرو میں نے کہا ایران کی جو سائبر ٹیکنالوجی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے بہتر ہے میں نے کہا جو اس کی مضائل ٹیکنالوجی ہے جو اس کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کی مضائل ٹیکنالوجی سے بہتر ہے تمہیں مار پڑے گی تم ہوشیار ہو جاؤ یعنی میں نے اس کو خبردار کیا دشمن کو ایک ایک بات بتائی اور آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے فیصلہ کر کے ایک ضرب لگائی ہے ان اڈوں پہ جہاں امریکہ پہلے سے موجود تھا جہاں سے وہ ڈرون اڑا تھا اور جنرل سلمانی کو ہٹ کیا تھا پہلے ڈبے پہ پہلے اڈے پہ الاسد کے فوجی اڈے پہ سترہ مضائل مارے ایک مضائل بھی دشمن انٹرسپٹ نہیں کر سکا کیا مطلب ہے اس کا اس کا پورا نظام زمین پہ فیل ہو گیا جیم ہو گیا ایران نے اس کو ناکارہ بنا دیا اس کے بعد پانچ مضائل دوسرے اڈے پہ مارے ہیں ایک مضائل بھی دشمن انٹرسپٹ نہیں کر سکا جبکہ امریکہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بہتر ائر ڈیفنسیفٹ موجود ہے شان کریمی ہے کہ ایران دنیا کی سپر پار کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے دشمن کو پتا تھا حملہ ہوگا جان کی سلامتی کے لیے جا کے بنکروں میں گھز گئے یہ حالت ہے سپر پار کی یہ مقام ہے ہمارا یہ دین کی طاقت ہے اللہ کا ایمان اللہ پہ ایمان ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کے سامنے اس طرح نگوں ہے ابھی کل کی بات ہے کہ القدس کے کمانڈر جناب اسمائل غنی افغانستان گئے کیوں گئے اس لئے کہ میں نے امریکہ کو وان کیا تھا کہ پہلا حملہ اراق میں ہوگا جو ہوا اور آپ نے دیکھ لیا دوسرا حملہ افغانستان میں ہوگا میں نے بتا دیا ہے ان کو اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم ہم نے بنکر صاف کر لو تاکہ اس میں تم پناہ لے سکو حملہ ہوگا تمہارے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ ہم بتا کے آئے ہیں کہ آ رہے ہیں مار رہے ہیں تم کو اور تم چھپتے ہو اور بھاگتے ہو آپ یہ دیکھیں گے کہ حملہ ہوگا انشاءاللہ اگر دشمن نے اپنی روا نہ بدلی یہ بنکروں میں گھسیں گے لیکن وہاں افغان مجاہدین موجود ہیں کھیش نکالیں گے ان کی گردنیں دبا لیں گے کہاں بھاگو گے کدھر جاؤ گے یہ حقیقت ہے جو بھے آپ کو بتا رہا ہوں تمہارے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے جب پہلا حملہ ہوا ہے عراق پہ اس کے بعد آپ نے سنا اسرائیل کی چیخیں نکل گئی امریکہ سے مدد مانگنے لگا کہ خدا کے لئے جنگ کو آگے مت بڑھاؤ کیوں میں نے اسرائیل کو اپنے اسی مضمون میں آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر تمہارا کیا حشر بنے گا میں نے کہا تمہارے اوپر ایک نہیں پانچ مختلف شمتوں سے مزائل راکٹ ڈرون کے حملے ہوں گے ایران سے عراق سے یمن سے لبنان سے حماس کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں تمہارا دماغ پھٹ جائے گا تم بھاگو گے کہاں بھاگو گے کدھر جاؤ گے اور پھر میں نے کہا کہ ایک اور بھی ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے خود کو شاملہ آبا تیار بیٹھے ہیں وہ نکلیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے چند سال پہلے طالبان نے کندوس پہ حملہ کیا تھا تین طرف سے ایکسپلوسی بھڑی ہوئی گاڑییں آئیں اور انہوں نے فشینوں کو توڑ دیا اندر جہادی گھسے ہیں کتکش حملہ آور گھسے ہیں ایسی حیبت تاری ہوئی ہے کہ چھ ہزار فوجی جو اس گریزن کا حفاظت کر رہے تھے بھاگے ہیں اپنا سامان توڑ کے میں نے کہا اس حملے سے پچاس گناہ زیادہ بڑا یہ حملہ ہوگا تمہارے اوپر ہزاروں جو ہے خود کچھ حملہ آبا تیار بیٹھے ہیں تمہاری سردوں پر حکم کا انتظار ہے یہ حقیقت ہے یہ خوف ہے اسرائیل کے دل و دماغ پہ وہ جنگ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اپنی سادشوں میں امریکہ کو شامل کر کے دنیا اسلام کو نقصان پہنچاتا رہے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا دو ہزار سات میں وہ یہ کہ ایران اور ارائیل کے درمیان کافی تلخیہیں تھیں اور یہ ڈر تھا کہ ارائیل حملہ کر دے گا میرے پاس ایرانی آئے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس تمہاری صلاحیتوں کے علاوہ راکٹ ہیں ان کو استعمال کرو اتنی تعداد میں استعمال کرو کہ ایرانی آئیل کا ائر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ سے انہوں نے خریدا ہے جس کو ائر ڈوم کہتے ہیں ائر کی سٹیل کا بنا ہوا ایک اوپر شامیانہ لگا ہوا ہے کہ جس کو توڑنا مشکل ہے یہ خبر امریکہ تک پہنچی جنگ سے پانچ دن پہلے واشنگٹن پوسٹ کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ اسلم بیگ جو آرمی چیف تھا پاکستان فوج کا وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرو اتنے راکٹ مارو کہ اس کا ائر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو جائے یہ برمالہ اعلان تھا پانچ دن بعد جنگ ہوتی ہے یہ ہی ہوتا ہے اتنے راکٹ برستے ہیں کہ اجرائیل کہ لوگ پریشان ہو کے گھروں کو چھوڑ کے باہر میدانوں میں نکل جاتے ہیں کچھ بھاگ کے جا کے سائپرس میں انہوں نے پناہ لی امریکہ نے چند جہاز لاکے گلت میں کھڑے کر دیے جہاں وہ لوگوں نے آکے پناہ لی یہ حالت تھی صرف حضباللہ کے حملے سے اور جب ناقابل برداشت ہو گیا تو اسرائیل کی حکومت نے فوج کے حکم دیا کہ اب نیچے آؤ زمین پہ جہاں سے فائر ہو رہا ہے ان میزائل سائٹوں کو برباد کرو زمین پہ اترے ہیں تو جوتے پڑ گئے مار پڑ گئے ہار گئے پہلی شکست تھی اسرائیل کی مسلمانوں کے سامنے بدترین شکست وہ شکست اسرائیل کو یاد ہے یہ خطرہ ہے آج اسرائیل کے وجود کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ ہوتی ہے جو حوصلہ نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ اسرائیل میں کہ ہمارے خلاف جنگ کر سکے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے اور اگر جنگ ہوتی ہے خلیج میں تو ایران کا دنیا اسلام کا ٹارگٹ اسرائیل ہوگا اس لئے کہ سارے فتنے کی جڑ اسرائیل ہے آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو صلاحیت تو نے ہمیں دی ہے ہماری وہ صلاحیت روز بروز آگے جاتی رہے بڑھتی رہے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری کمزوریوں کا جو نقصان اٹھایا ہے جو فائدہ اٹھایا ہے ہمارے دشمنوں نے ہمارے میں اتفاق نہیں ہے ہم اپنی پالیسیز الگ الگ بناتے ہیں ہماری کوئی ایک منفرد سوچ نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ انقلاب کے بعد امریکہ نے کس طرح ساجش کے تحت ایران کو ایک خطرہ بنا کے سنی ممالک کے سامنے پیش کیا کہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہے بلینز اف ڈالر کے ہتھیار بیچے سنی ممالک کو لیکن سب بیکار ہیں اس لئے آج یا مجمع یا اجتمع اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج قائم ہوا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا کے ہم صرف اللہ و رسول کے بتائے ہوئے اکامات پہ چل کے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کے ایک ہو کے دشمن کے مقابلے کی اتلیے تیار ہو جائے اس لئے کہ یہ دشمن اکیلا نہیں ہے پورا یورپین یونین اس کے ساتھ ہے اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کر دنیا اسلام کے خلاف سادیشوں میں لگے ہوئے ہیں صرف ہم نے اپنے اختلافات کو بھلا کے اپنے مفادات سے ذرا دور ہٹ کے یہ یقین کرنا ہے کہ ہم ہم میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور آج اس سستماع کے حوالے سے میں وہ پرغام دہرانا چاہوں گا جو میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب زنرزیہ کا انتقال ہوا اور اللہ نے مجھے آرمی چیف کی کرسی پہ بٹھایا پورے ملک اقتدار میرے ہاتھوں میں تھا لیکن وہ امانت تھی ہمارے عوام کی لوگوں کی بہلا کسی تام ملک تین گھنٹے کے اندر ہم نے وہ امانت ان کو عطا کر دی واپس کر دی اور اس وقت میں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا یہ میں نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات کرتا ہوں کہ ایران عراق جنگ ختم ہو گئی تھی ایران جیت چکا تھا افغانستان سے روسی پسپا ہو گئے تھے پاکستان سے عامریت ختم ہو چکی تھی جمہوریت کا دور تھا ایک نئی صبح تلو ہو رہی تھی میں نے کہا کہ یہ تین ملک پاکستان ایران افغانستان بڑے طاقت ور ملک ہیں ان تون ملکوں کا ایک اتحاد بننا چاہیے آج اللہ کی طرف سے یہی پیغام ہے میں نے اس نظریہ کو اسٹریٹیجک ڈیپت کا نام دیا کہ جب یہ تین ملک ملک بٹ کے کھٹھے ہو جائیں گے تو اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ کسی بھی دشمن کو ہماری طرف نگاہ اٹھانے کی جرد تک نہیں ہوگی لیکن افسوس کہ امریکہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی بھی دانشور جو کچھ بکہ ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی افغانستان میں حکومت نہیں بننے دیا جو جنگ جیتے تھے کل بھی آج بھی یہ نہیں پسند کہ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو جو آپ کی طاقت ہے جو ہماری طاقت ہے جو دنیا اسلام کی طاقت ہے آج اس مبارک اجتماع کے حوالے سے میں یہ پیغام دوبارہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ مقصد ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے پاکستان ایران افغانستان اور اس کو تھوڑا آگے جانا ہے ترکی تک یہ چان ملکوں کا اتحاد انشاءاللہ جس دن بن گیا آپ دیکھیں گے کہ دنیا اسلام کی شکل بدل جائے یہ ہمارا مستقبل ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے راستے میں کتنی رکاوٹیں پیدا کی جاتی کسی افسوس کی کسی دکھ کی کسی ناؤمیدی کی بات مت کریں یہ دیکھیں کہ اس خالق کائنات نے ایران کو کتنی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک اس کے ایک ہی جھٹکے سے ایک ہی ضرب سے جو ہے بیتاب ہو گیا ہے یہ ہماری طاقت ہے اس طاقت کو آگے بڑھائیے یہ ہماری بھی طاقت ہے پاکستان کی اللہ ہمیں حمد دے حوصلہ دے کہ ہم مل کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ ہماری کیا طاقت ہے اور ہم ہر بڑی سادس سادس کو ناکاب بنا سکتے اللہ تعالی آپ سب کو حامی ناصر ہو کامیابی سرخ روئی آپ کا قدم جمیں اللہ حافظ فی امان